السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین کہا پھر دوسرے قدم پہ بھی آمین کہا اور تیسرے قدم پہ بھی آمین کہا جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس کی بجہ پوچھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر ایک پہلے قدم پہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اللہ کی بخشش نہ پاسکا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا نمبر دو پھر دوسرے قدم پہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا نمبر تین اور تیسرے قدم پہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ لانت ہو اس شخص پر جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑی عمر میں پا کر بھی جنت حاصل نہ کر سکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا اس کی بجاہت میں لکھتے ہیں اس احادیث مبارک سے تین اہم باتیں واجہ ہوتی ہیں کہ نمبر ایک رمضان کی اہمیت اور فضیلت رمضان کے مقدس مہینے میں بھی عبادت سے محروم رہنے والے شخص پر اللہ کی لانت ہے نمبر دو درود و سلام کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر آپ پر درود و سلام نہ بھیجنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے نبی کا نام سنیں یا کہیں تو کم سے کم ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جرور کہیں نمبر تین والدین کی نافرمانی کی سزا اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی وہ جس نے اپنے والدین ماں باپ کو بوڑی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت سے محروم رہ کر اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ